فیراؤن کہلاتا تھا مصر کا جو بادشاہ فیراؤن کہلاتا تھا میں نے گدشت کا صحبت میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی یہ فیراؤن اس فیراؤن سے مختلف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا جس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی یہ فیراؤن اور ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا مصر کا بادشاہ بنا ہوا یوسف علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ ہے میں نے گدشت کا صحبت میں بھی آپ سے عرض کیا کہ خوام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ مصر کا جو بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا اسے بھی فیراؤن کہا جاتا ہے اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فیراؤن کہا جاتا تھا تو یہ فیراؤن اور تھا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بہت باب ہے تو حضرت مسارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے zمانے میں جو قرآن تھا جو مصر کا بادشاہ تھا وہ الگ ہے وہ اور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا مصر کا وہ اور ہے تو یہ بادشاہ جو حضرت یوسف علیہ وسلم کے زمانے میں تھا مصر کا بادشاہ اس کا وزیر آزم جو ہے اسے بھی ایک ٹائٹل کیا جاتا تھا اس زمانے میں مصر کا جو وزیر آزم بنتا تھا اسے بھی ٹائٹل ملتا تھا وہ ٹائٹل تھا عزیز عزیز مصر عزیز مصر وہ تھا وزیر آزم باہر قیف حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بردہ پروشوں نے لڑکوں کو بیچنے والوں نے غلام بنا کر بیچنے والوں نے اور غلاموں کو بیچنے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچایا اور اعلان کروایا لوگوں تک بات پہنچی کہ اب آیا ہے بازار مصر میں ایک ایسا لڑکا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے اتنا حسین جبیہ ہے آپ کو شاید میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا نبی چنتا ہے نبی ہوتا ہے اللہ کے چننے سے اللہ انتخاب کرتا ہے نبی اللہ سیلک کرتا ہے نبی کو نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے رسول اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیلکشن سے نبی بنتا ہے رسول بنتا ہے الیکشن سے نبی اور رسول نہیں بنتے ہیں سیلکشن سے بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ولایت بھی اللہ کے سیلکشن سے ملتی ہے الیکشن سے نہیں ملتی ہے لوگ جمع ہو کے کسی کو ولی بناتے ہیں لوگ جمع کہ اوکے کسی کو ولی بناتے تو میں بھی ولی ہو جاتا تو الیکشن سے ولی نہیں بنتا لوگوں کی طرف سے ولی نہیں بنتا اللہ تعالیٰ چنتا ہے الیکشن کہتے ہیں لوگوں کے چننے کو سیلیکشن اللہ کا ہوتا ہے لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کے سیلیکشن سے نبی بنتا ہے رسول بنتا ہے ولی بنتا ہے خیر تو آن سے کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑے نبی کے پیٹ میں پیدا پرمایا ان کا بیٹا بکھونے کا شرف عطا پرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ فیراؤن تھا اس کا نام بھی فیراؤن تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو موجزہ ملا تھا وہ حسن کا موجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو سیلیک کرتا ہے کسے نبوت دینا چاہیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے نبوت دینا چاہیے اسے نبوت عطا فرمائی جسے اس نے رسالت دینا چاہیے اسے رسالت عطا فرمائی نبی عام ہے رسول خاص ہے رسول جو ہوگا وہ نبی بھی ہوگا لازمی طور پر لیکن نبی جو ہوگا وہ رسول ہوگا یہ ضرور نہیں ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے اس وقت سے نبیوں کی تعداد زیادہ ہے رسولوں کی تعداد کی بنسبت نبی سینکڑوں میں ہیں سووں میں ہیں ہنڈرس میں ہیں اور نبی نبی جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب نبی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تعداد بتاتے ہیں انبیاء اب انہی انبیاء میں تین سو تیرہ کم و بیش رسول ہیں تو رسولوں کی تعداد کم ہیں کیونکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے تو عرض اکردہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نبوت کے لئے چھوڑی لیتا ہے اسے موجزہ آتا ہے یہ بات ذہن نشینگ رہے ہیں ہر نبی کو موجزہ ملنا ضروری ہے ہر نبی کا موجزہ دکھانے والا ملنا ضروری ہے ہر نبی موجزہ دکھاتا ہے مریکل دکھاتا ہے خلق عادت خلاف عادت کام جو موجزہ کہلاتا ہے وہ ہر نبی کو حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آپ لوگ چونکہ مختلف مذاہب کا مطالعہ نہیں کرتے کامٹیوی اسٹری نہیں کرتے ہندویزم کیا ہے اسلام کیا ہے عیسائیت کیا ہے یہودیت کیا ہے خلاف مذہب کی کیا تاریخ ہے خلاف مذہب کا کون بانی ہے خلاف مذہب کب شروع ہو کر کب دم توڑ گیا خلاف مذہب کب سے چل رہا ہے آج بھی چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے یہ مذہب کیوں ختم نہیں ہوا یہ مذہب کیوں جاری ہے اسے کہتے ہیں مذاہب کا تقابلی مطالعہ تو ہم نے کیا ہے تو مذاہب کے جو پیروکار ہوتے ہیں اسلام کو ماننے والے جو کہلاتے ہیں ان میں بہت سے گھمرا ہیں بہت سے لوگ گھمرا ہیں غلط مذہب کو پیش کرتے ہیں اسلام کے نام سے غلط مذہب کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علم بردائی ہیں اسلام کے مبللے ہیں اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اسلام کے داڑی ہیں وہ جو پیش کرتے ہیں وہ اسلام سے مختلف کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اسی طرح ایک آدمی تھا جو بہت بڑا اردو کا عدیب گزرا ہے بہت بڑا ناکن گزرا ہے کٹھک گزرا ہے بہت بڑا عدیب گزرا ہے آپ حضرت کو یہ باتیں درہ عجیب سی لگیں گی بہت بڑا نام ور نام نام ورس آدمی تھا نیاز پتہ پوری اللہ ماں نیاز پتہ پوری اس نے بھی یہ بھی ایک عالم تھا اور میں نے سنا کے لیے علماء کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کے مہ باپ بھی پڑھے ہوئے تھے ان میں دین انہوں نے سیکھاتا اہلے سنت و جماعت سے ان کا تعلق تھا اس نے اللہ نے اسے گھمرا کر دیا اردو کا تو بہت بڑا عدیب گزرا ہے نیاز پتہ پوری نگار نامی مہنا ماں نکالتا تھا یہ یہاں پیدا ہوئا پھر پارٹیشن کے بعد ادھر چلا گیا پڑھو سی ملک پاکستان چلا گیا پھر وہاں وہ یہ یہ نکالتا تھا تو اس نے لکھا ہے اس نے کتاب لکھی منو یزدان منو یزدان شاید اس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہوتا منو یزدان ایک کتاب لکھی اس نے کئی اقائد اسلامیات کا انکار کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں کئی ضروریات اے دن کا اس نے انکار کیا